نعرہ رسالت لگانا جائز ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگاتے ہیں وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور مدد کہ کہاں سے آتی ہے وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ اپنے صحابہ کو نہیں سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں تو نہیں جاتے تھے مدینہ میں بھی رہتے تھے تو کیا صحابہ سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے ساؤ کلومیٹر دور مارکہ لڑتے ہوئے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے ہیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمیں دیندار ہیں ہمیں دین کا ٹھیک ہے اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھو اس فترے کا اثر کہاں تک جاتا ہے حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی اور پھر دیکھئے مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمدہو کا نعرہ لگاؤ وقانا شیار المسلمین یو مائزن یا محمدہو اس دن مسلمانوں کا شیار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا باقی کو تہتے کر دیا جاتا تھا تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ دس ہزار صحابہ جو جنگ ایمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینہ ترمو کر کے کہہ رہے ہیں جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے تو پھر کیا یہ فتوہ تمہارا کہاں تک پہنچے گا نہ صحابہ بچیں گے نہ اہلِ بیعت بچیں گے اور نہ اولیاء امت بچیں گے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لانتے بھیجیں گے ان کو برا بلا کہیں گے صحابہ کو گالیاں اہلِ بیعت کو گالیاں نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناس بھی ہیں وہ اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے حضور کے بالدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے موسیقا